کبھی تو وہ عزماتا ہے ہمیں بہت زیادہ دیکھ کر کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں رزق کی فروانی کر دیتا ہے وہ کبھی ہمیں عزماتا ہے ہم سے چھین کر کہ ہم دورے حالات میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں جیسے کہ قرآن مجید میں ہے اکثریت پہچانتی ہے کہ یہ نعمت ہے اور پھر بھی وہ اس کی منکر ہے اکثریت منکروں کی ہے شکر گزار رہنے سے آپ کے کام سورتے جاتے ہیں شکریہ آپ کو مضبوط اور مصبت انسان بناتا ہے شکریہ میں ایک طاقت ہوتی ہے جو آپ کو صرف شکر ادا کرنے سے ہی ملتی ہے برطانوی عدیب کا کہنا ہے کہ شکر کا ساہ صاحب کی مسورت میں حیرت انگیز اضافہ کر دیتا اچھا یہ نہیں کہ کتاب ہے دیس سیکر رونڈا بارن کی تو وہ ساری کی ساری شکریہ پہ لکھی گئی ہے تو اگر آپ اس کا اردو ترجمہ بھی آگیا رونڈا بارن کی کتاب کیا تو اگر آپ چاہتے ہیں تو دیس سیکرٹ کا اردو ترجمہ بنیں کہ شکر گزار کیسے بنیں اچھا جی جنہیں شکر گزاری کے عادت نہیں پڑتی وہ بڑی بڑی خوشیوں کے چکر میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں کھوتے رہتے ہیں اور ان کے لیے بڑی کی اہمیت بھی نہیں رہتی اگر آپ بڑی خوشیوں کے اہمیت جانا چاہتے ہیں تو آپ کو چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کرنی ہوگی آپ کو چھوٹی خوشیوں کو دل سے لگانا ہوگا شکر گزار وہ نہیں بنتے جو اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں جو چیزوں کو اپنے آپ پر آن کرتے ہیں وہ شکر گزار بنتے ہیں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں وہ اللہ جب انہیں کوئی بھی نعمت دیتا ہے تو وہ اس کے شکر گزار بندے بنتے ہیں تاکہ ان کی نعمت میں اضافہ ہو سکے نعمت میں اضافہ ان کو ستون دیتا ہے نعمت میں اضافہ ان کی خوشیوں کو دبالا کرتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے رہتے ہیں اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور دوں گا قرآن مجید کا مفہوم ہے تو اگر آپ اور لینا چاہتے ہیں تو آپ کیوں شکر گزار نہیں بن جاتے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ازمائش میں جائیں چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے اللہ کی شکر گزار بندے بنیں خوشیاں آپ کے خرم سے جائیں